دوستو میں فراز ملیک اتر پردیش پولیس نے ایک بہت بڑے گروہ کا بھنڈا فوڑ کیا یہ گروہ نکلی پلیٹ لیس بیچ کر لوگوں کی جان کے ساتھ کھل بار کر رہا تھا بہت دھیان سے اس خبر کو سنیے کا اور سمجھئے کا خدا نہ کرے کہ آپ کو یا آپ کے کسی گھر والے کو ہسپٹل میں کبھی جانا پڑے اللہ سب کو ٹھیک رکھے لیکن کبھی آپ کو یا آپ کے کسی پریبار والے کو یا کسی رشتدار کو پلیٹ لیس کی کیونکہ اب ہر جگہ فیروڈ ہو رہا ہے اور یہ لوگ فیروڈ ایسا کرتے ہیں کہ انسان کی جان چلی جاتی ہے صرف تھوڑے سے پیسو کے لالچ میں پولیس نے ایسے ہی ایک بہت بڑے گروہ کا بھنڈا فوڑ کیا ہے اس کی جانکاری آپ کو باب میں دوں گا لیکن پہلے آپ کو خبر پریاغ راج کی بتا دیتا ہوں پریاغ راج کے ایک ہسپٹل سے خبر آتی ہے کہ کتر طور پر وہاں پر ایک مریض کو پریٹ لیس کی جگہ مسمی کا جوس چڑھا دیا گیا جس کے وجہ سے اس کی موت ہو گئی پردی پانڈے نام کی ایک مریض کو ڈینگو ہو گیا تھا اس کو جھلبا میں گلوبل ہسپٹل میں 17 اکٹوبر کو ایڈوٹ کر آیا گیا ڈینگو ہونے کی وجہ سے پردی پانڈے کی پریٹ لیس بہت زیادہ کم ہو چکی تھی ڈاکٹر نے دو بوتل پریٹ لیس چڑھائیں لیکن اس کے باب جود بھی مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ تقریبا پانچ بوتل ابھی اور چڑھیں گی آپ لوگ انتظام کریے مریض کے پریبار والے کسی ایجنٹ یعنی دلال کے ساتھ مل کر پانچ بوتل پریٹ لیس کا انتظام کرتے ہیں اور ہسپٹل میں لاکر ڈاکٹر کو دے لیتے ہیں ڈاکٹر مریض کے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن 19 اکٹوبر کو مریض کی موت ہو جاتی ہے مریض کی موت کے بعد پریبار والوں نے آروپ لگایا کہ جب پلیٹ لیس کی بوتل لگائی گئی مریض کے تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑنے لگی بعد میں پریبار والوں نے آروپ لگایا کہ قطع طور پر مریض کو پلیٹ لیس کی جگہ مسمی کا جوش چڑھا دیا گیا جس کے چلتے ہوئے مریض کی موت ہو گئی جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد سواست ویبھاک کیٹی میں ہسپٹل میں جاج کرنے گئی اور اس ہسپٹل کو سیل بھی کر دیا گیا اس ہسپٹل کی جاج ابھی بھی جاری ہے لیکن پردی پانڈے کی موت ہو چکی ہے یہ معاملہ بھی چلی رہا تاکہ اسی بیچے خبر آ گئی کہ اتر پردیش کی پولیس نے دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایک بہت بڑے گروہ کا بھنڈا فور کیا ہے جو پلازما کو پریٹ لیس کہہ کر بیچ رہے تھے دوستو اس بقت تو بہت سارے لوگوں کو ڈینگو ہو رہا ہے اور ڈینگو ہونے کے بعد مریض کی پریٹ لیس بہت زیادہ گھر جاتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر پریٹ لیس کو مریض کی جسم میں چڑھاتے ہیں اب انتظام کرنے کے لیے پریوار والے ادھر ادھر جاتے ہیں ایجنٹ اور دلالوں کا سہارہ لیتے ہیں کہ کہیں سے پریٹ لیس کا انتظام ہو جائے اور ہم اپنے مریض کے وہ چڑھوا سکیں اب اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئی یہ گروہ لوگوں کو لوٹ رہا تھا لوگوں کی جان کے ساتھ کھل بار کر رہا تھا پولیس نے اس گروہ کے دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس گروہ کا جو سرگنا ہے جس کا نام ہے راحل پٹیل اس نے قبولا کہ ہم بلڈ بینگ سے 350 ایمل کا ایک پاؤچ خریدتے تھے پلازما کا پلازما سستہ ملتا ہے پلیٹ لیس مہنگی ہوتی ہے اس پلازما کو 50-50 ایمل کے پاؤچ میں کر کے پلیٹ لیس کے نام سے تقریباً 3 سے 5,000 روپے میں بیج دیا کرتے تھے پلازما کو پلیٹ لیس بتا کر یہ لوگ دھڑلے کے ساتھ 3 سے 5,000 روپے میں بیج دیتے تھے پلیٹ لیس نے دس لوگوں کو گرفتار کیا ان کے پاس 18 پاؤچ ملے ہیں پلازما کے ساتھ ساتھ 1,2,000 روپے کی نگدی بھی ملی ہے حالانکہ پلیٹ لیس نے اس بات کو صاف کر دیا کہ پریاغ راج کے اندر جس مریض کی موت ہوئی ہے ہسپیٹل میں اس گروہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بات بھی کہی پلیٹ لیس نے کہ بہت سارے ہسپیٹل کے اسٹاف سے ان لوگوں کا لنک ہے مطلب اس سے ایک بات صاف ہوتی ہے یہ گروہ جو ہے وہ ہسپیٹل کے اسٹاف کے ساتھ مل کر اس طریقے کا گھورک دھندہ کر رہا تھا ایجنٹ دلال جس کو کہا جاتا ہے وہ ہسپیٹل میں موجود ہوتے ہیں اور اگر کسی مریض کو پلازما کیا کسی چیز کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم دلوا دیں گے تو وہ لوگ ایسے ہی گروہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو اس طریقے کا گھورک دھندہ یہاں پر بھی چلا ہے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن پلازما کو پلیٹ لیس بتا کر یہ لوگ دھرلے کے ساتھ بیچ رہتے اور مریضوں کی جان کے ساتھ کھل بار کر رہتے کیا ایسے لوگوں کو آتنگبادی نہیں کہا جائے گا یہ بھی تو دوسرے لوگوں کی جان کے ساتھ کھل باری کر رہے ہیں جس طریقے سے آتنگبادی گولی مار دیتا ہے یہ لوگ بھی تو جان ہی لے رہے ہیں ایک طریقے سے کھل بار کر رہے ہیں فیلال پلیس نے دس لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال لگیں